یہ جو چار راستے ہیں آگے سے پیچھے سے دائیں اور بائیں سے ابلیس تو حملے کر رہا ہے آگے سے دنیا کو خوبصورت بنا رہا ہے پیچھے سے آخرت کی فکر کو ہمارے ذہن و دماغ سے نکال رہا ہے دائیں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیک کام تو کر رہے ہیں ریاکاری اس کے اندر موجود ہے اور بائیں جانب سے ہر برے کام کو خوبصورت بنا کر کے پیش کر رہے ہیں ناظرین اے کرام آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چار راستے سے ابلیس حملہ تو کر رہا ہے لیکن وہ دو راستے تو بھولی گیا وہ دو راستے کون سے ہیں یہ دو راستے پہلا راستہ اوپر کا ہے اور دوسرا راستہ نیچے کا ہے اوپر والا راستہ دعا کا ہے اور نیچے والا راستہ سجدے کا ہے اگر کوئی انسان اگر کوئی مسلمان اگر کوئی مومن ان دو راستوں کو اپناتا ہے یعنی اوپر والے راستے کو اپناتا ہے اور نیچے والے راستے کو اپناتا ہے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے اور سجدہ کرتے ہوئے روتا اور گڑ گڑاتا ہے رب ذلجلالی والکرام سے ہمیشہ اپنی پیشانی رگڑ کر بھیک مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سرات مستقیم کی توفیق عطا فرما تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ گمراہی کے راستے سے بچا کر شیطان کے مکر و فرم سے بچا کر ہم کو سرات مستقیم کی توفیق دے سکتا ہے معلوم کیا ہوا شیطان چار راستے سے حملے کر رہا ہے دو راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھلا دیا ان دو راستوں کے ذریعے سے ہم چار راستوں سے بچ سکتے ہیں یہاں ایک اور بات جاننی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان دو راستوں پر چلنے کے لیے ان دو راستوں پر عمل کرنے کے لیے ایک راستے کو اختیار کرنا ہے اور وہ راستہ ہے نماز کا وہ راستہ ہے نماز کا اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو دعا بھی کر لیتا ہے نماز پڑھنے والا سجدے بھی کر لیتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان کے مکر و فرم سے بچنے کے لیے نمازوں کی پابندی کریں عبادتیں کرتے رہیں اور اگر ہم عبادتیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ ہم شیطان کے مکر و فرم سے بچتے رہیں گے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی